معاف فرماتی حدیث پارگاہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے طائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے وہ ذات ہزار بار بھی معاف کرنے تھی ہزار بار معاف کرنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے ابھی آپ کی عمر مبارک چار سال تھی چار پانچ سال عمر تھی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا اللہ سے معافی مانگنا اور کسر سے رونا یہ عالم اتنا تھا کہ چار پانچ سال کی عمر میں دن رات زہر و قطار روتے رہتے حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا عذاب کی بات ہوتی حساب و کتاب کی بات ہوتی تو ادھر آپ کے آنسوں برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے بہنے لگتے اور اس قدر زہر و قطار روتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی کے دن چھوڑ دیتے حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کسرت بکا اور کسرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واز میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکری نہیں کرتے تھے وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے جہیہ علیہ السلام آپ ان کے ساب زادے بیٹھے ہیں تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کانے میں پڑ گیا ایک ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو 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 کے اپنا حال اس طرح کر دے ایک روز ایسا ہوا اور ان کو بھی ان کی بھی کان ترس جاتے ہیں وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد اگرانی دیکھیں نا اور مافی کی بات کر بیٹھیں اللہ کی ماف سے مافی مانگنے کی بات اللہ کے آزاد کی بات کر دیں ان کو ایک لذت آتی بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا ان کا کیف پورا ہوتا ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے انہوں نے دوزخ کی بات کر دی جہنم کی بات کر دی بخشش و مغفرت کی بات کر دی اس قدر زارو کتار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گئے جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یہیہیہ بھی موجود اٹھا کے گھر لے آئے زارو کتار روتے رہے کھانا پینا چھوٹ گیا کھانا پینا چھوٹ گیا روتے روتے بے حال ہو گئے بلاخر گھر سے باہر نکل گئے چار سالوں گھرے پہاڑوں پر جا پہنچے ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے اور تین دن اور تین راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی تین دن اور تین راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو تین دن تلاش کرتے رہے تلاش کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے اس پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریب تین راتوں سے رو رہے تھے کچھ پتا نہ چلے وہاں ایک مکریاں چروانے والا پھر رہا تھا اس سے پوچھا اس عمر کا ایک معصوم بچہ پیارا سا خوبصورت سا بچہ تُو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا اتنی بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور تیسرا دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونہ سنتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے کوئی اتنا سوز ہے کوئی اتنی آہو بکا ہے کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج تین دن سے میری بکریاں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں میں خود پریشان و خدا جانے کون ہے وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحیہ ہی ہو سکتا حضرت یحیہ علیہ السلام کے قریب اندر گئے ان کے قدموں کی آہر جو سنی حضرت یحیہ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آگئے ہوگا پوچھا ملک الموت ہو اگر ملک الموت ہو تو کیونکہ رونے میں آنکھیں بند فرمانے لگے مجھے تھوڑی محلت دے دے میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا ماں باپ سے معافی مانگا وہ فرمانے لگے بیٹے یا یا ہم ہی تیرے والد ہیں تمہیں لینے کے لیے آئے گھر لے گئے جا کے کچھ کھانا کھلایا پیلایا اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا فرمایا بیٹے وہیں پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر تو تو معصوم ہے تجھے رونے کی کیا ضرورت فرمانے لگے امی جان اس بات کی زمانت دے دے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا میں رونا چھوڑ دیتا یہ زمانت آپ دے دے کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا میں رونا چھوڑ دیتا والدہ نے کہا بیٹے یہ زمانت تو میں نہیں دے سکتا وہ پیار کر کے گھر لے گئی کھانا کھلایا تین دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخصار اندر کو تس گئے تھے شکل پہچانی نہیں جاتی تھی پیار کیا تھب کی دی سولایا فرمائے بیٹے تھوڑی دیر سو جا تھوڑی دیر سو جا حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے آنکھ لگے ابھی آنکھ لگی ہی تھی نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا یحییٰ بھول گیا ہمیں اب ہمیں بھول گیا آخرت کو بھول گیا اب آرام کی نیند آگئی دے دردہ لون تان سجن دی ستیاں آن جگاوے پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف باگ دیں یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے پھر حضور علیہ السلام کا یہ عالم کہ رات کوئی طریق قصرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور روڑوں کے معافی کے خاصگار رہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کیسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا عمل صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار ہوتے اور آپ کے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کے آنسوں اتنی کسرت سے بیٹے کہ گالوں پر آنسوں کے نشان پڑ گئے نشان پڑ گئے تھے رونے کی نشان پڑ گئے تھے رونے کی آخرت کے لئے